براکاتو گذشتہ درس میں سورة البقرہ کا گیاروہ رکو مکمل ہوا تھا آج کے درس میں بارویں رکو پر انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی اور آیت نمبر ستی انو نینٹی سیون سے آیت نمبر ایک سو تین کی تفسیر انشاءاللہ بیان ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبريل ومیکال فان الله عدو للكافرین ولقد أنزلنا إليک آیات بینات وما يكفر بها إلا الفاسقون أبا كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذین أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله مولانا العظيم جو باتیں بیان کی گئی تھی اس کا عنوان یہ تھا کہ یہود آحد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کیوں ایمان نہیں لاتے چار وجوہات گدشتہ درس کے اندر آئیں تھی آج کے درس میں تین اور وجوہات ہیں یعنی ان کاموں کی وجہ سے اور ان چیزوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایمان کی توفیق ان کو نہیں دی اور یہ چیزیں حضور پر قرآن پر ایمان لانے کے لئے رکاوٹ اور مانع بندے گدشتہ درس میں چار وجوہات آئیں تھی آج کے درس میں بھی اسی مضمون کا تکمیلہ ہے یعنی اسی مضمون کو مکمل کیا گیا ہے پانچوی وجہ یہود کے ایمان نہ لانے کی یہ تھی کہ یہود یہ کہتے کہ جبرائیل اگر وحی نہ لاتے بلکہ ان کے بجائے میکائیل اگر وحی لے کر آتے تو ہم ممکن تھا کہ قرآن کو اور حضور کو مان لیتے اب آپ غور کر کے دیکھئے کہ یہ جو علت بیان کر رہے ہیں جو وجہ بیان کر رہے ہیں کہ جبرائیل نہ لاتے بلکہ میکائیل لاتے حالانکہ وہاں لانے والے کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ جو چیز لائی گئی ہے اس کو دیکھنا ہے آپ شادیوں میں جاتے ہیں دعوتوں میں جاتے ہیں کون لے کر آیا ویٹر آپ کی نظر اس پر نہیں ہوتی کیا لے کر آیا ہے اس پر نظر ہوتی ہے میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں آپ کو مقصود جو چیز آپ چاہتے ہیں آپ کا جو مطلوب ہے وہ آپ کے لیے اہم ہے کون لارہا ہے کس کے ہاتھ سے آ رہا ہے یہ سیکنڈری چیز ہے اس کی طرف اتنی توجہ آپ نہیں دیکھیں یہاں قرآن پاک بطور وحی حضرت جبرائیل لے کر کے آئے ہیں تو صرف ایسا نہیں ہے کہ قرآن ہی آپ لے کر کے آئے اس کے علاوہ دیگر آسمانی کتابیں آپ لے کر کے نہیں آئے بلکہ اللہ نے جتنے پیغمبروں کو کتاب عطا فرمائی ہیں صحیفے عطا فرمائے ہیں ان ساروں کے پاس وہ وحی وہ کتاب وہ صحیفے لے کر صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے ہیں اور حضرت جبرائیل کا اس میں کوئی اپنا دخل نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو اللہ کی مرضی نہ ہو اس کا منشاہ نہ ہو وہ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کر سکتے اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہود کو حضرت جبرائیل سے دشمنی کیوں تھی اس آیت کے شان نزول سے متعلق کہ یہ آیات کب نازل ہوئی اور کس موقع پر نازل ہوئی علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے حضور جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے اور آپ نے اہل کتاب کو تعلیم دینا شروع کیا اس امید کے ساتھ کہ عام لوگوں کے مقابلے میں کفار و مشرقین کے مقابلے میں اہل کتاب میری بات کو فوراً قبول کریں گے جلدی تسلیم کریں گے کیوں اس لیے کہ ان کے پاس جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں ان ساری باتوں کی بشارتیں ان کی اطلاع اور ان کی خوشخبری پہلے سے موجود ہے لہذا یہ اس بات کو فوراً قبول کریں گے عام لوگوں کے مقابلے میں اس انوان پر حضور نے اہل کتاب کو تعلیم دینا شروع کیا یہود نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کی بات مانیں گے لیکن پہلے ہمارے علماء اور ہمارے جو دین کے ذمہ دار ہیں ان کو حضور کے پاس بھیجیں گے چند سوالات دے کر اگر یہ سوالات کا جواب دے دیتے ہیں ہم قبول کر لیں گے قرآن کو بھی مانیں گے اور خود حضور کی رسالت کو بھی تسلیم کر لیں گے یہ تیکھ رکھیں چند علماء کو یہود نے تیار کیا یہ علماء حضور کی خدمت میں آئے چار سوال انہوں نے حضور کے سامنے رکھے پہلا سوال وہ کونسی غزہ تھی جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا دوسرا سوال جس نبی کے آنے کی خوشخبری ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہے اس نبی کی صفات کیا ہیں کوئی ایک خاص صفت بیان کریے جو اس نبی کے ساتھ ہی مقصوص ہو تیسرا سوال مرد اور عورت کے اختلاف کی وجہ سے لڑکا اور لڑکی کیسے پیدا ہوتے ہیں یعنی کن حالات میں لڑکا اور کن حالات میں لڑکی پیدا ہوتی اور چوتہ سوال کہ آپ کے پاس وحی لے کر آنے والے کون ہیں کون فرشتہ ہے جو اللہ کی یہ وحی آپ کے پاس لے کر آتے ہیں یہ چار سوال کیے حضور نے ان چاروں کا جواب دیا حضور نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک مرض لاہق ہو گیا ایک بیماری لاہق ہو گئی انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے اس بیماری سے شفایاب کر دے مجھے صحت مند اور تندرست بنا دے تو میں اپنی منپسند غزہ کھانا اور پینا چھوڑ دوں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو منپسند غزہ تھی اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ اللہ نے جب شفا آتا فرمائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر پوری کرنے کے لیے ان چیزوں کو اپنی طرف سے ترک کر دیا اللہ نے حرام قرار نہیں دیا چنانچہ آپ چہتے پارے کے اندر جب بلکل پہلا رکو اس کا پڑھتے ہیں تو وہاں یہ چیز آئی ہے لن تنادل بر راحتہ تنفقو مما تحبون وما تنفقو من شیئن فإن اللہ به علیم کل الطعام کان حل لبنی اسرائیل اللہ ما حرم اسرائیل وعلا نفسی کہ ہر کھانے کی چیز بنی اسرائیل کے لیے حلال کر دی گئی تھی سوائے ان چیزوں کے جس کو حضرت یعقوب نے اپنے آپ پر حرام قرار دے لیا تھا اس نظر کو پورا کرنے کے لیے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنی نظر کی وجہ سے تھا بنی اسرائیل پر اس کی کوئی پابندی نہیں تھی ایک سوال کا جواب یہ ہوا دوسرا سوال تھا کہ وہ نبی کی کیا خوبی ہے جن کے آنے کی خوشخبری ہماری آسمانی کتابوں کے اندر مذکور ہے حضور نے فرمایا تنام عیناہ ولا ینا مقلبی اس نبی کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ ان کی آنکھ تو سوتی ہیں ان کا دل نہیں سوتا عام مومنین اگر سو جائیں تو ان کے لئے وضو کا حکم ہے لیکن اگر حضور آرام کر لیتے تو پھر آپ کے لئے وضو کرنے کی ضرورت نہیں کیوں اس لیے کہ آنکھ سوئی ہے قلب نہیں سویا ہے یہ حضور کی وہ خصوصیت تھی جو کہ مرد و عورت کے اختلاف پر لڑکا کب ہوتا ہے اور لڑکی کب ہوتی ہے یہ سوال اگر سمجھ جاؤں گے تو ان لڑکیوں کو جن کے صرف بیٹیاں ہوتی ہیں کوسنا اور ان کو پریشان کرنا بند کر دو گے اگر اس سوال کو سمجھ جاؤں گے اور اگر اس سے زیادہ اہم بات یہ سمجھ جاؤں کہ اولاد کا دینا اللہ کے خزانے میں ہیں نہ مرد کے ہاتھ میں کچھ ہے نہ عورت کے ہاتھ میں کچھ ہے نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں کچھ ہے نہ حکیم کے ہاتھ میں کچھ ہے یہ سب اسباب ظاہری ہیں سبب حقیقی اللہ تعالیٰ کی آتا ہے اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا ہو کسی کے حق میں کہ اس کو اولاد نہیں ہونی ہے تم لاکھ نہیں کروڑ روپیے خرش کر دو اولاد نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نے اپنے خزانے سے دینے کا فیصلہ ہی نہیں فرمائے اب ہمارا بڑا عجیب ماحول عجیب لوگوں کی اگر کسی کو صرف لڑکیاں ہو رہی ہیں تو کیا لڑکیاں ہونے میں عورت کا قصور ہے قطعی نہیں بلکہ کھلی بات یہ ہے کہ اس میں مرد کا قصور ہے حقیقت یہ ہے کہ اس میں مرد کا قصور ہے کیسے وہ اس سوال کے جواب میں آپ سمجھ میں آئے گا یہود نے تیسرا سوال کیا تھا کہ مرد اور عورت کے اختلاف پر لڑکا کم ہوتا ہے اور لڑکی کم ہوتی ہے حضور نے فرمایا مرد کا ماد تولید مرد کا ماد تولید سپن جس کو آپ کہتے ہو یہ سفید ہوتا ہے اور گاڑا ہوتا ہے یعنی رنگ کے اعتبار سے سفید اور اپنی حیعت کے اعتبار سے گاڑا اور عورت کا جو سپم ہوتا ہے وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے یعنی اس کے اندر سفیدی نہیں ہوتی زردی مائل ہوتا ہے اور مرد کے مقابلے میں عورت کے سپم کا پانی پتلا ہوتا ہے گاڑا نہیں ہوتا اب حضور یہ فرماتے ہیں اس سوال کے جواب میں کہ جب مرد اور عورت اختلاف کرتے ہیں جس کا سپم طاقتور ہوگا وہ اندے کی طرف اتنی جلدی سبقت کرے گا ڈاکٹر حضرات موجود ہیں آپ معلوم کر سکتے جس کا سپم جتنا طاقتور ہوگا وہ اتنی جلدی اس اندے کی طرف جس میں اس بچے کو بننا ہوتا ہے اس کی طرف سبقت کرے گا اب جب دونوں کا انزال ہوا جس پانی کے بارے میں اللہ کا حکم ہو گیا اور جو سبقت کر کے آگے چلا گیا اگر مرد کا پانی آگے چلا گیا اور وہ پہلے داخل ہوا لڑکا ہوگا اور اگر عورت تحقیق کرلیں آپ اب غور کریے کہ مادے تولید جس کا طاقت بر ہوگا وہ پہلے سبقت کر کے جائے گا اگر لڑکی کا مادے تولید پہلے جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں لڑکیاں ہو رہی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ مرد کا مادے تولید بولو نا کمزور مرد کا مادے تولید کمزور ہے قصور مرد کا ہے عورت کا نہیں ہے اگر بیٹیاں ہوتی ہمارا معاشرہ بڑا عجیب ہے کوس عورت کو کرتا درتا مرد ہے اور کوس جاتا ہے عورت کو بڑا عجیب نظام اور بڑی عجیب سوچ بالکل ایسی ذہنیت بنی ہوئی ہے جاننے کے باوجود آج کئی ایسے گھرانے جہاں بچیوں کو اس بات پر ان کی زندگی دو بھر کر دی گئی جن کی صرف لڑکیاں ہو تو بھی مسیبت اور جن کے صرف لڑکے ہو تو بھی مسیبت اور جن کے اولاد نہ ہو تو بھی مسیبت حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تیش جا نظام ہے وہ جس کو چاہے مرد دے یعنی مذکر اولاد دے جس کو چاہے لڑکیاں دے جس کو چاہے دونوں دے جس کو چاہے مانج کر دے قرآن صاف کہہ رہا ہے میرا حضور نے اس تیسرے سوال کا جواب عطا فرما چوتا سوال ان کا تھا کہ آپ کے پاس وحی لے کر آنے والے کون حضور نے فرما کہ میرے ہی پاس نہیں بلکہ انبیاء میں جتنوں کے پاس اللہ کی طرف سے وحی کتاب صحیفہ نازل ہوا ہیں وہ حضرت جبرائیل ہی لے کر آئے ہیں ان کا کام اللہ نے یہ تیہ کر دیا تو ان علماء نے کہا کہ آپ نے سارے سوالات کے جواب تو صحیح دیئے لیکن اگر وحی لے کر آنے والے جبرائیل نہ ہو کر میکائل ہوتے تو ہم قبول کر لیتے یہ ایسی بات ہو گئی کہ دروازہ تمہارے بجائے کوئی اور کھلتا تو اندر آتے کوئی لوجک نہیں ہے اس جواب کی مگر بہرحال ماننا نہیں ہے حضرت جبرائیل سے دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ وادیتی کے اندر اور ان کے جو آبا وہ اجزاد گزرے ہیں ان پر جو عذابات آئے ہیں وہ عذابات لے کر حضرت جبرائیل ہی نازل ہوئے تو ان کا اپنا یہ ماننا تھا کہ یہ ہمارے آبا وہ اجزاد پر عذاب لے کر آئے ہیں لہذا ان کی لائی ہوئی وحی کو ہم نہیں مانتے میکائل لے آتے تو مانتے کیونکہ وہ بارش برساتے ہیں وہ رزق اور اناج اور خمبہ جوڑا یہ صورتحال ان کے اس جواب کی اسی کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا قل اے نبی آپ فرما دیجئے من کان عدو لجبریلا جو جبرائیل کا دشمن ہوگا جو جبرائیل کا دشمن ہوگا فإنہو نزلہو تو جبرائیل تو قرآن کو نازل کرتے ہیں على قلب کا آپ کے قلب اطھر پر بِإذن اللہ اللہ کی اجازت سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل وہی بھی لارہے ہیں تو اللہ کی اجازت سے عذاب اگر لے آرہے ہیں تو بھی اللہ ہی کی اجازت سے اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا آگے ایک اہم مسئلہ ہے اور اس بات کو بہت اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کو بان کے رکھنا اپنے پاس آگے کی آیات میں اس کی ضرورت پڑے گی ایک بات یہاں اور سمجھنے کی ہے على قلب کا فرمایا حالانکہ وحی جب نازل ہو یا کوئی بھی چیز آپ سنو تو آپ میری بات کس سے سن رہے ہو کان سے اور نزول وحی کے دو طریقے ایک یہ کہ پہلے وہ کان کے راستے سے دماغ میں پہنچے اور پھر وہاں سے قلب میں جا کر محفوظ ہو جائے ایک طریقہ یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ وحی کا نزول سیدھے قلب پر ہو کان سے جو چیز اندر جائے گی اس کو یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو رٹنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو بائی ہاتھ کر کے محفوظ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن جو چیز قلب پر اتاری جائے وہاں زیادہ پڑھنے کی یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی حضور پر جو نازل ہوئی ہیں وہ اسی دوسرے طریقے سے نازل ہوئی ہے آپ علماء کے بیانات میں بار بار سنتے ہیں قرآن حضور کے قلب دریئے سے عوام کے سامنے پڑھوا دیا تو وہ آپ کے قلب پر اللہ کی اجازت سے قرآن لے کر آتے ہیں قرآن نازل کرتے ہیں اور پھر قرآن ایسا ہے یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان راہ ہدایت ہے ہدایت کا ذریعہ ہے و گشرا اور خوش خبری ہیں ان لوگوں کے لیے جو قرآن پر ایمان لے آتے ہیں مضمون آدھا ہی ہیں آدھا آپ کو پورا کرنا ہے و گشرا للمؤمنین کہ یہ خوش خبری سنانے والا ہے قرآن مؤمنین کے لیے و نذیرا لِل کافرین اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے قرآن کے نام اننے والوں کے لیے یہ مضمون یہاں پر مکمل نہیں ہوا اس مضمون کو سمجھنے کے لیے اس کا مفہوم مخالف جو ہے اس کو سمجھنا پڑے گا اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں یہود ناج لے آتے ہیں تو جو چیز دینے والا ہے وہ ہمارا دوست ہے لہذا اگر مکائل قرآن اتارتے قرآن لے کر آتے حضور کے پاس ہم مان لیتے اللہ فرماتے ہیں من کان عدو للہ جو کوئی اللہ کا دشمن ہو ان کے فرشتوں کا دشمن ہو وملائکت ہی ورسول ہی ان کے رسولوں کا دشمن ہو وجبریلا اور جبریل کا دشمن ہو تو جبریل کی دشمن ہوگی تو آٹومیٹکلی مکائل سے بھی دشمن ہوگئی جب جبریل اور مکائل سے ہوئی تو سمجھ جاؤ خود بخود تمام فرشتوں سے ہوگئی اور اگر نبی کو نہیں مان رہے ہو نبی کے ساتھ عناد کر رہے ہو تو سارے انبیاء سے بھی دشمن کے مترادف ہے کیوں اس لیے کہ نبی کی تصدیق کا حکم خود تمہارے نبیوں نے دیا ہے اہد الست میں اللہ نے جو وعدہ کیا اس وعدے میں یہ بات شامل تھی کہ اخیر دور میں جو حضور آئیں گے نبی آئیں پر ایمان نہیں لاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کتاب کے حکم سے تم روگردانی کر رہے ہو اسی کو فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن ہوگا اس کے فرشتوں کا دشمن ہوگا اس کے رسولوں کا دشمن ہوگا جبرائیل اور میکائل کا دشمن ہوگا تو یاد رکھنا چاہیے فَإِنَّ اللہ عدو للکافرين اللہ تعالی ایسے کافروں کا خود دشمن ہے یعنی آپ کا اپنی زبان سے یہ کہنا کہ میکائل لاتے تو ہم قبول کر لیتے یہ آپ کی اپنی خام خیالی ہے جبرائیل سے دشمنی کی تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے میکائل سے بھی دشمنی کر لی اور میکائل اور جبرائیل سے دشمنی ہو بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تم نے اپنی دشمنی کر لی اور جو اللہ کے ساتھ دشمنی کر لے تو پھر سوچے کہ اس کا حال کیا ہوگا کیا اس کے مقدر ہدایت ہوگی کیا اس کے لیے دین دنیا کا سمجھنا یا دین اور اس بات کا تعلق وہی پرانی والی باتیں جو پیچھے گزری ہیں کہ جب حضرت موسیٰ واضح دلائل لے کر آئے تقاضہ اس کا یہ تھا کہ اس کو قبول کر لیتے واضح دلائل لے کر آئے تو تقاضہ یہ تھا کہ اس کو قبول کر لیا جاتا لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیا وحی مضمون اللہ نے پھر دوبارہ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور جب ہم نے نازل کیا آپ کی طرف واضح نشانیوں کو ایسے دلائل جس سے ان لوگوں کو بھی یقین آجائے کہ آپ کی بات بلکل برحق ہے سچ ہے لیکن اس کے باوجود وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الفاسقون جو فسف و فجور کے اندر مبتلا رہتے ہیں جو گناہوں کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے ہیں گناہوں کے عادی ہیں ایسے لوگ واضح دلائل آئیں تب بھی نہیں مانیں گے وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الفاسقون اور اس کا انکار نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جو فسف و فجور کے اندر مبتلا ہیں بنی اسرائیل کی پرانی خصلت میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا صرف دو باتوں کی طرف اشارہ کر دوں گا ایک بات حضرت موسیٰ سے خود مطالبہ کیا تھا نا تورات لے آنے کا لیکن جب حضرت موسیٰ تورات لے آئے تو ماننے اور اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ایک دوسری چیز حضرت موسیٰ سے جب مطالبہ کیا آپ گئے کوہتور پر تورات لے آنے کے لیے تو آپ کے آنے تک بچڑے کو اپنا محبود بنایا حالانکہ نعمت کے انتظار میں اس کی طرف الگ ہوتی دل کے اندر اس کی فکر الگ ہوتی لیکن آپ کے آنے تک بچڑے کو اپنا محبود بنایا تیسری ایک اور مثال دے دوں کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ ہفتے کے دن شکار مت کرنا ہفتے کے دن شکار مت کرنا کیوں اس لیے کہ یہ عبادت والا دن ہے یہ اللہ کو راضی کرنے والا دن ہے یہ ایک دن اللہ کے واسطے دے دو لیکن اللہ نے بطور آزمائش کے اسی دن نہروں کے اندر بچھلیوں کو بلکل اوپری سطح سے گزارنا شروع کر دیا نیت خراب ہو گئی وعدہ کیا کہ نہیں کریں گے لیکن ہیلے بہانے کر کے وہاں گڑے کرنے شروع کر دیئے حوز بنانے شروع کر دیئے جال دالنی شروع کر دی اس کے خلاف کرنا یہ ان کا اپنا قرآن معمول ہے اور جب انہوں نے اپنی کتاب کے ماننے کے سلسلے میں وعدہ کر کے انکار کیا اور اس وعدے سے مکر گئے کیا امید ہے کہ یہ قرآن کو اور رسول اللہ کو مان لیں اسی کی طرف اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جب یہ اس کے اوپر والی آیت اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا کہ جب جب بھی انہوں نے کوئی اہد کیا جب جب بھی انہوں نے کوئی اہد کیا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو ان میں کی ایک جماعت نے اس کو پسے پشت ڈال دیا یعنی اس وعدے کو پورا نہیں کیا اس وعدے کا جو مقصود تھا اس چیز پر عمل کرنا انہوں نے وہ عمل نہیں کیا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ سوال یہاں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اکثروں نے اس کا انکار کیا تھا تو نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ کیوں کہا اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے تورات کے احکام کو ساری زندگی مانا نہ صرف یہ کہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے رہنے تک مانا بلکہ حضور کی جب شریعت آئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں حضور پر ایمان بھی لے آئے ایسے بھی لوگ گزریں اسی لئے اللہ نے فرمایا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو ان میں کے ایک فریق نے ایک جماعت نے اس کو پسے پشت ڈال دیا بلکہ اکثر ہم لا يؤمنون بلکہ اکثر لوگ ان باتوں پر ایمان نہیں لائے آگے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُمْ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جب ان کے پاس رسول آئے اللہ کی طرف سے جو رسول تصدیق کر رہے ہیں لِمَا ان چیزوں کی مَاہُمْ جو ان کے پاس ہے یعنی تورات کی تصدیق حضرت موسیٰ کی تعلیمات کی تصدیق ان کی شریعت کے احکام کی تصدیق ہونا یہ چاہیے کہ جب ہماری باتوں کو بتلانے والے اور ہمارے احکام کی تصدیق کرنے والے آگئے تو فوراً لپت کر کے قبول کر لیں لیکن نہیں نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ کِتَابَ اللَّهِ وَرَا اَذْهُورِهِ تو اہلِ کتاب میں سے ایک جماعت میں کتاب کو یعنی اللہ کی کتاب کو مراد اللہ کے احکام پر عمل کرنے کو نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ اہلِ کتاب میں سے ایک جماعت میں اللہ کی کتاب کو وَرَا اَذْهُورِهِمْ اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا پیٹ پیچھے ڈالنے کا مطلب ہے اس چیز کو اہمیت نہیں دی اس پر عمل نہیں کیا قَأَنَّهُمْ اور ایسے پیٹ پیچھے ڈالا کہ ان کے طرز عمل سے یہ محسوس ہوتا تھا قَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں تو یہ یہود کی وہ دوسری وجہ یعنی چھٹی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لے آئے تھے کہ اہد کرتے پہلے وعدہ کرتے کے پورا کریں گے اس کے بعد اس وعدے سے مکر جاتے ہیں ایک تیسری وجہ دو آیات ہیں تھوڑی بڑی ہیں مگر اس کو بہت اہمیت سے سمجھنے کی ضرورت ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہود کے ایمان نہ لانے کی آٹھوی وجہ کو میان فرمایا کیا کہ تورات آسمانی احکام قرآن رسول ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر یہود مشغول ہو گئے تھے لا یعنی علم کے پیچھے لا یعنی علم کے پیچھے لا یعنی بیکار لا یعنی کا مطلب ہے بیکار ایک حدیث میں فرمایا گیا من حسنی اسلام المرئی ترکوہو ما لا یعنی اسلام انسان کے ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی خضول چیزوں میں مشغول ہونے سے اپنے آپ کو بچائے وہ لا یعنی علم کیا تھا وہ لا یعنی علم تھا جادو گری کا سیکھنا اور سکھانا اس کا ایک پس منظر ہے اس پس منظر کو اگر سمجھیں گے تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت دعوود اور حضرت دعوود علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان اور ان کا دور ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت دعوود علیہ السلام پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام روایات میں ہیں کہ یہود میں کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں ہے نعوذ باللہ قرآن کہتا ہے کہ آپ نبی ہیں لیکن یہود کی ایک جماعت کا ماننا یہ تھا کہ حضرت سلیمان بن دعوود یہ نبی نہیں تھے نعوذ باللہ یہ جادوگر تھے اور ان کے دور میں چونکہ ان کی حکومت انسان چرند پرند حیوانات جنات ساروں پر تھی تو جیسے بادشاہ کے دربار میں اس کے درباری مل کر بیٹھتے ہیں آپس میں ایسے ہی حضرت سلیمان کی تخت حکومت پر انسان اور جنات ایک ساتھ مل کر کے بیٹھتے تھے اس وقت ایسا نظام تھا تو ان شیاطین الجن یعنی شیاطین جنات نے اس دور کے کچھ انسانوں کو جادو کا کچھ علم شکھا دیا اور وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سلیمان کے دور میں یہ جو جنات اور شیاطین آپ کے ماتحے تھے یہ آسمانوں تک آیا جایا کرتے تھے آسمانوں کے قریب تک آسمانوں کے اندر نہیں آسمانوں کے قریب تک اور جو باتیں آسمانوں پر ہوتی فرشتوں کے درمیان وہ اس کو سن لیتے اور زمین پر آ کر کاہنوں کے سامنے ان باتوں کو بیان کر دیتے کاہن ان باتوں میں اپنی طرف سے کچھ جھوٹ کچھ اپنی طرف سے آمیدش کر کے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیتے حضرت سلیمان کے دور میں وہ ساری باتیں جو آسمانوں سے سن کر آئی جاتی اور کاہنوں کے واسطے سے ان تک پہنچتی تھی لوگ اس کو اپنے پاس کاکیوں میں اور اپنے پاس محفوظ کرنے کے لیے لکھ کر رکھ لیتے ہو سکتا ہے اس میں کچھ منتر وغیرہ بھی رہے ہو کچھ پڑھنے والے کلمات بھی رہے ہو لوگ لکھ کر کے رکھ لیتے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کی رعایہ اس چیز کی طرف بہت زیادہ مصروف ہو گئی ہے اور اس میں مصروف ہونے کی وجہ سے اصل حکم سے یہ غافل ہوتی جا رہی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاں ان کا تخت تھا بیٹھنے کا اس تخت کے نیچے زمین کھدوائی گڑا کروایا اور وہ ساری کتابوں کو وہاں دفن کروا دیا ایک صندوق میں ڈال کر ایک صندوق میں ڈال کر ان ساری کتابوں کو وہاں دفن کروا دیا عرصہ دراستہ حضرت سلیمان کی حکومت چلتی رہی جب حضرت سلیمان کا انتقال ہوا آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ شیاتین الجن جنہوں نے کچھ لوگوں کو یہ منتر وغیرہ سکھایا جادو وغیرہ سکھایا کہا کہ حضرت سلیمان کوئی نبی نہیں تھے ان کے پاس جادو کی بڑی طاقت تھی اور وہ جادو کی ساری کتابیں اپنی صندوق کے نیچے اپنے تخت کے نیچے ایک صندوق میں رکھ کر کے زمین میں دفن کیے ہوئے تھے اسی کی وجہ سے چرین پرین بھی ان کے ماتے تھے جنات بھی ماتے تھے انسان بھی ماتے تھے اب ایسی تھوڑی سی عجیب بات جب لوگوں کے سامنے آتی ہے تو لوگ خوج میں لگ جانا شروع کر دیتے ہیں تو ان لوگوں نے ان انسانوں کو بادابتہ اگسایا کہ حضرت سلیمان کا وہ تخت ہٹاؤ اور اس کے نیچے سے وہ صندوق نکالو پھر وہ صندوق نکالا گیا وہ ساری کتابیں نکلی باہر اور وہاں سے جادو کے سیکھنے اور سکھانے سے متعلق لوگوں کے اندر بہت زیادہ اس کا زور بھیلا چرچا ہوا لوگ خوب زوق شوق سے سیکھنے لگے بعضوں نے یہاں تک کہا کہ جادو کا سیکھنا بہت اچھی چیز ہے اس سے لوگوں سے اپنی حفاظت کی جا سکتی ہے اور اس وقت میں لوگوں نے حضرت سلیمان کی طرف کفر کی نسبت کر دی کہ جادو حرام ہے جادو سیکھنا سکھانا کرنا کروانا یہ ساری چیزیں حرام ہیں وجہ جادو کے سیکھنے میں غیر اللہ سے استمداد ہے غیر اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے ناحق کسی کو قتل کر کے اس کے خون کا استعمال کیا جاتا ہے ناپاکی اور جنابت کی حالت میں مستقل رہنا ضروری ہوتا ہے پاکی اور سفائی سے کوسو دور ہوتے ہیں اور بعض مرتبہ سورج اور چاند کی پوجہ بھی کرنی پڑتی ہے ستاروں کی بھی پوجہ کرنی پڑتی ہے جس کو ہمارے دکنی کے اندر اماس اور پننم کے نام سے جانا جاتا ہے یہ وہ خاص ایام ہوتے ہیں جس کے اندر جادو گر ان ساری چیزوں کی پوجہ پاٹ کرتے ہیں ناپاک رہتے ہیں اور بعض سفلی علم کرنے والوں کو غلازت تک کا کھانا اور اس کا استعمال کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے حرام کے کئی سارے مجموعے ہیں اس کے اندر اس لیے یہ چیز مسلمانوں کے لیے شرعی نقطے نظر سے سیکھنا لیکن یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھنا کہ جادو اگر کسی پر جادو کر رہا ہے تو اس کا اثر اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی مشیعت اس کے جادو کے ساتھ متعلق ہو اللہ چاہیں گے تو جس پر جادو کیا جا رہا ہے اثر ہوگا اللہ نہیں چاہیں گے کوئی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ مسئلہ تھوڑا عجیب دکھ رہا بات بڑی عجیب نظر آ رہی ہے ارے مل صاحب جادو کرے تو جادو ہوتا نا جی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے کیا کہتا ہے قرآن وَمَا هُم بِظَارِينَ بِهِ اور وہ لوگ جادو کے دریئے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مِنْ اَحَدٍ کسی کو إِلَّا مَگر بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کی اجازت اور اس کے حکم سے اب سوال یہ ہے کہ یہود نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پر بھی جادو کیا حضور پر وہ جادو ہوا اور کیوں اگر اللہ کی مرضی اور مشیق متعلق ہو جائیں تو اس کا اثر کسی پر بھی ہو سکتا ہے لہذا آپ اپنی حفاظت کا انتظام کرو روزانہ جب گھر سے نکلو تو معوضتین پڑھ کر چاروں کل پڑھ کر اور آیت الپرسی کا ورد کر کے اپنے آپ کو حصار میں لے لو اور اپنے چیزوں سے محفوظ رہوں گے اسماع اختیار کرنا بہرحال ہمارے لئے سبب کے درجے میں ہونے کی وجہ سے ضروری ہو تو اس لئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب یہ ماحول بنا تو اب یہ یہود ان چیزوں کے پیچھے ایسے لگ گئے کہ جس کی وجہ سے حضور پر اور قرآن پر ایمان لانا ان کے لئے رکاوٹ کا ذریعہ بن گئے لیکن نسبت کر دی تھی حضرت سلیمان کی طرف حالان کہ یہ کام سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا بلکہ شیاتین نے کیا اچھا ایک اس جادو کے پیچھے یہود پڑے دوسرا شہر بابل میں دو فرشتے انسانوں کی شکل میں اللہ نے اتارے جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت یہ دونوں بھی جادو وغیرہ سکھایا کرتے تھے مگر صاف کہہ دیتے کہ دیکھو ہمارا وجود تمہارے درمیان میں ایک آزمائش ہے ہم تمہارے لئے آزمائش بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون آدمی اس جادو کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت تباہ کرتا ہے اور کون اس سے دور رہ کر اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے لیکن بہرحال ہر نئی چیز لذت والی ہوتی ہے اور نئی چیز کو سیکھنے اور نئی چیز کو حاصل کرنے کی ہر حضور کا ایک فسی لفظ ہے افسون منطر کو بولتا ہے یہ جو سکھایا جاتا تھا اس سکھانے کا مقصد کیا تھا اس کو بھی سمجھو تھوڑا حضرت عیسی علیہ السلام کے آنے سے چھے سو چھے سی سال قبل چھے سو چھے سی قبل مسیح قبل مسیح کا مطلب حضرت عیسی علیہ السلام کے آنے سے چھے سو چھے سی سال قبل یہود جب بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ گئے اللہ کی نافرمانیوں میں گناہوں میں اور اللہ کو ناراض کرنے والے عامال میں تو بابل اور نینوہ کا ایک بادشاہ تھا بخت نصر اس کا مفصل تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر پھر آئے گا کیا بیت المقدس کو نقصان پہنچایا ستر ہزار بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنا کر اپنے پاس لے گیا ستر ہزار بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنا کر اپنے پاس لے گیا یہ ستر ہزار یہودی بنی اسرائیلی ایک سال تک اس کے پاس رہے اور ان کے جو ذمہ دار بنائے گئے ان کے آقا اور ان کے سرپرست یعنی جن کی ماتہتی میں ان کو دیا گیا وہ ان کو اتنا تنگ کرتے کہ رات میں سونے تک بھی نہیں دیتے چوبیس گھنٹے ان سے کام لیا کرتے تھے پھر اس کے بعد پاس سو انسٹ قبل مسیح میں ایران کے دادشاہ دارائے اول اس کا نام اس نے بخت مصر پر حملہ کیا اور وہاں سے یہودیوں کو چھڑایا جو قید ہو کر گئے تھے ان کو چھڑایا اور چھڑا کر کے بیت المقدس آباد کرنے کے لئے ان کو پھر سے حکم دیا کہ تم جو بیت المقدس آباد کرو تو اس درمیان کی جو قیدی کا زمانہ ہے قید کا زمانہ ہے اس قید کے زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام ان کے درمیان مبوس ہوئے اور میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اس عذاب کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تورات کو بلکل بھلا دیا اللہ کی نافرمانیہ بہت اروج پر تھی تورات بلکل ختم ہو گئی تھی محفوظ نہیں رہی اور کسی کے پاس موجود بھی نہیں رہی حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد داشت تورات کو لکھایا حضرت عزیر کے اس عمل کی وجہ سے یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اس عمل کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھوایا اپنے حافظے سے لکھوایا یہ اللہ کے بیٹے ہیں تبی تو ان کو معلوم ہے یہ ساری چیزیں ہوئیں اس قید کے زمانے میں حاروت اور معروض کو بھیجا گیا اور یہ رجال غائب میں سے فرشتے تھے ہر قص و ناقص کو نظر نہیں آسکتے تھے جن متعلقہ لوگوں سے ان کو کام ہیں انہی کو نظر آتے جاتے اور ان کو منطر سکھاتے اور اس منطر کا اثر یہ ہوتا تو چونکہ ان کے جو آقا تھے ان کے جو ذمہ دار تھے ان کو چوبیس گھنٹے ان کو کام پر مستقل لگائے ہوئے تھے ان کو آرام نہیں تھا تو حاروت اور معروض نے یہ منطر اس لیے سکھایا کہ تم پڑھ کے اپنے آقا پر پھوک دو اب جا کر کے سیٹ سٹانی لڑیں اور مزدور جب تک اس کی ضرورت تھی اس کو استعمال کیا جب ضرورت نہیں ہے محل پر استعمال کرنا ضرورت پر استعمال کرنا ضرورت نہیں ہے تو پھر استعمال کی بھی ضرورت نہیں لیکن اس کے پیچھے یہود پڑھ گئے کے لیے ہمیں وہ سیکھنا ہے اور آگر یہ کہتے کہ میں اپنی حفاظت کے لیے یہ کر رہا ہوں میں کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاؤں سیکھنے سے پہلے کہتے حالانکہ ہاروت اور ماروت یہ کہہ دیتے کہ دیکھو ہم دو داری تلوار ہیں اگر محل میں استعمال کروگے ٹھیک اور اگر بے محل استعمال کروگے تو نقصان اٹھاؤگے تم تو وہ ہی کہتے کہ ہم تو اپنے فائدے کے لئے اپنے آپ کو بچانے کے لئے سیکھ رہے وہ سارا تذکرہ اللہ نے ان آیتوں کے اندر فرمایا دیکھئے بات سمجھ میں آئی اتنی اب ترجمہ دیکھیں وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَان یہودیوں نے پیروی کی ان چیزوں کی جس کو شیعتین نے سکھایا حضرت سلیمان کی حکومت میں عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَان شیعتین نے سکھایا حضرت سلیمان نے نہیں سکھایا وَمَا کَفَرَ سُلَيْمَانُ اور حضرت سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا لیکن شیعتین نے کفر کیا کیوں يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے وَمَا اُنزِلَ اس وَمَا اُنزِلَ اُنزِلَ کا تعلق اوپر والے وَتَّبَعُوا سے ہے اور یہود نے اتبا کیا اس جادو کا بھی جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل شہر میں جن کے نام حاروت اور ماروت ہیں جن کے نام حاروت اور ماروت ہیں اب حاروت اور ماروت جب بھی کسی کو سکھاتے تو پہلے تعقید کر دیتے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے یہاں تک کہ حتی یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں پرشتے یہ کہہ دیتے اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں ہم تمہارے لیے فِتْنے کا ذریعہ ہیں فَلَا تَكْفُر تو جادو سیکھ کر کفر مت کر جادو سیکھ کر کفر مت کر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا لوگ ان دو فرشتوں سے سیکھتے مَا اس منطر کو يُفرِّقون ابھی جس کے ذریعے سے وہ جدائی پیدا کر دیتے تفریق پیدا کر دی الاحد بھی پیدا کر دیتے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان اب وہ بات جو میں نے شروع میں کہی وَمَا هُمْ بِظَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ اور وہ لوگ اس جادو کے منطر کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کی اجازت اور اس کی مرضی سے بہرحال بحیثیت مسلمان ہونے ہمیں اس بات کا عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کی اجازت ہی سے کچھ ہوگا لیکن اپنی جو حفاظت کے اسباب ہیں ان حفاظت کے اسباب کو لازم اختیار کرنا چاہیے عام طور پر ہمارے بچے اب تو چونگے گھروں میں پھر چھٹیوں کا مسئلہ چڑھ رہا لام لون نہیں بھائی اب بچے گھروں میں جب بھی آپ اپنے بچوں کو گھروں سے باہر بھیجیں یعنی کوئی کام کرنے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے ایک بہت مختصر سا وظیفہ ہے فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم تین مرتبہ یہ پڑھیں اور اپنے بچوں پر دم کر کے سکول جائیں بھیجیں شادی میں جائیں آج کل ایک نیا جو ہمارے پاس ریواز ہو گیا جانے سے پہلے کاجل لگا دیتے پیر پہ لگا دیتے یا کالی ڈوری بن دیتے کالی ڈوری سے کچھ ہونے والا نہیں ہے نہ کاجل سے کچھ ہونے والا ہے وہ چیزیں چھوڑو جس کا کوئی ثبوت نہیں اور ان چیزوں کو اختیار کرو جس کے کرنے سے متعلق بازابتہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے نبی کی طرف سے حکم آیا فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الرحمن اور آگے کہتے ہیں وَيَتَعلمون اور یہ یہود سیکھ رہے ہیں ما ان چیزوں کو یذر جو ان کو نقصان پہنچائے گی وَلَا يَنْفَعُهُم اور ان کو کوئی نفع نہیں ملے گا یعنی جادو کے اندر آدمی کا اپنا صرف نقصان ہی ہے فائدہ کچھ نہیں فائدہ کچھ نہیں وَلَقَدْ عَلِمُو اور ان لوگوں کو یہ بات پختے طور پر معلوم ہے لَمَنِشْتَرَاهُم وہ چیز جس کے بدلے اور ان لوگوں نے جان لیا لَمَنِشْتَرَاهُم اس شخص کو جس نے خرید لیا دنیا کے اندر جادو کو اللہ کے احکام چھوڑ کر اس کی نافرمانی کو مَا لَهُم فِي الْآخِرَتِ مِنْ خَلَاقِ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں جو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانیوں کو خرید لیں جادو اللہ کی نافرمانی کفر کے کفر کے برابر گناہ ہے جادو کرنا کفر کے برابر گناہ چاہے مسلمان کرے چاہے کوئی اور کرے کفر کے برابر گناہ فرماتے ہیں اور وہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جس نے اس کو خریدا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ انفُسَهُم اور بہت بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کا سودہ کر لیا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون کاش کہ یہ لوگ جانتے اور اس کو چھوڑ دیتے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان کو دعوت دی کہ اگر اب بھی ان چیزوں کو چھوڑ دو اور ایمان لے آؤ اور اللہ کی طرف آؤ تو پھر تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اور اگر یہ یہودی ایمان لے آئیں وَتَّقَوْ اور چھوڑ دیں ان چیزوں کو جن کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے اور دریں اللہ سے لَمَ ثُوبَتُم مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ تو ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت زیادہ بہتر ہے لَوْ كَانُوا یعلمون اگر یہ اس چیز کو جانتے اور سمجھتے تو معلوم یہ ہوا کہ بہرحال جادو کا ہونا برحق ہے لیکن جب تک اللہ کی مرضی اور اس کی منشاہ نہ ہو اس کا کوئی اثر کسی پر نہیں ہو سکتا اور اپنی حفاظت کا خود ایک ذریعہ اپنے طور پر یہ بنا لیں کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں چاروں قل پڑھ لیں تین مرتبہ وہ فاللہ خیر حافظہ ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھ لیں بسم اللہ اللہ تین مرتبہ پڑھ لیں اس دعا کے بارے میں تو راوی نے یہاں تک کہا اس دعا کے پڑھ کر جانے کے بعد اگر کوئی حادثہ ہو تو میدان قیامت میں میرا گلا پکڑ لے یعنی اتنی مضبوط دعائیں ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی یاد دلائیں اپنے گھروں کے اندر بازابتہ اس کا نظام بنائیں ماحول بنائیں دعاوں کا ماحول نہیں بچوں کو تعلیم دینے کا ماحول نہیں ہم لوگ یہ سمجھے جارہا نا سب مکتب کو جارہا نا ملصہ پورا ایسا گھول کے پلا دیتے پورا آجاتا اس کو اپنے کو اچھ کرنے کی ضرورت نہیں مکتب کو آ بھی رہے ہیں تو اللہ معاف کریں بچے یہیں عربی کھول رہے ہیں تو یہیں جا کے دوسرے دن عربی کھول رہے ہیں گھر میں یہ بھی نہیں احتمام ہورا کہ بیٹا کم از کم کیا پڑے سناؤ ہمارے کو بھی سکھاؤ اللہ ماشاء اللہ ایک آپ دو گھروں میں ایسا ماحول ہو اکثروں کے پاس کوئی ماحول نہیں اب وہ بچہ جو کل سبق لے کر جاتا ہے اگلے دن یہی بیٹ کر سبق یاد کرتا اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ سبق یاد نہیں ہوتا اور بغیر سبق لیے کہ وہ چلا جاتا اس کا وقت بھی زائعہ ہورا ماں باپ کو اس کی بھی فکر کرنی چاہیے بہرحال یہ اس رکو کے تحت میں آنے والی گزارشات تھیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے آمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا ونبیینا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وطعالیت يا ذن جلال ولكرام سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المسیر سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدللہ رب العالمین